ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی ایڈیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف ملک بھر میں یوم تقدس قرآن ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاجی ریلیوں کا انقاط سویڈن کا سفارت خانہ بند کرنے اور مسنوات کے بائیکارٹ کرنے کا مطالبہ آئیم ایف نے مخاہدے کی منظوری سے قبل پاکستان سے نیا مطالبہ کر دیا پاکستان سے بیرونی ادائیوں کے لیے چھ ارب ڈالر کی یقین دہانیاں مانگنی پاکستان نے بیرونی ادائیوں کے لیے آٹھ ارب ڈالر کی یقین دہانیاں کرا دی ہیں حکومت آج امریکہ سے بات کرے دنوں میں آفیا رہا ہو جائیں گی سینڈیٹر مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ سیویلین مسائل کے دستاوے ذات ہمیں فراہم نہیں کیے جا رہے ڈاکٹر آفیا صدی کی بہت عذیت میں زندگی گزار رہی ہیں ملک بھر میں دس سے بارہ گھنٹے بجلی کی لوٹ شیڈنگ نقصان اور بجلی چوری والے علاقوں میں زیادہ بندش بجلی کی طلب اور رسد میں چھ ہزار میگا وارٹ کا فرق ہے لاہور سمیت پنجاب بھر میں مونسون کی بارشوں کا اسپیل مزید بڑھ گیا کراچی میں رین امرجنسی نافذ کر دی گئی شارہ قراغرم لینڈ سلائڈنگ کے باعث مختلف مقامات پر بند ہو گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفتیل کے ساتھ لاندری is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹیل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف ملک بھر میں آج یوم تقدس قرآن منایا گیا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف ملک بھر میں آج یوم تقدس قرآن منایا گیا وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ملک بھر میں سرکاری و غیر سرکاری سطح پر ہر طبقہ فکر سے وابستہ افراد سویڈن میں ملون شخص کے ہاتھوں قرآن پاک نظر آتش کیے جانے کے واقعے کی شدید مضمت کر رہے ہیں وفاقی و صوبائی دار الحکومتوں کے علاوہ ملک کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں جبکہ سیاسی و سماجی جماعتوں اور تنظیموں کی جانب سے بھی سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف آج ملکگی مظہرے کیے جا رہے ہیں سویڈن واقعے کے خلاف سپریم کورڈ بار ایسوسییشن کی جانب سے ایک مضمتی قراردات منظور کی گئی ہے دوسری جانب سن ہائی کورڈ بار ایسوسییشن نے بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر حکومت سے سفارتی سطح پر اس مضموم سازش کا مقابلہ سفارت خانہ بند کرنے اور مصنوعات کا بائیک آٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان سے بیرونی ادائیوں کے لیے چھ ارب ڈالر کی یقین دہانیاں مانگ لی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان سے بیرونی ادائیوں کے لیے چھ ارب ڈالر کی یقین دہانیاں مانگ لی میڈیا ریپورٹ کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے نے بیرونی ادائیوں کے لیے چھ ارب ڈالر کی یقین دہانیاں مانگ لی ذرائع نے بتایا کہ پاکستان نے بیرونی ادائیوں کے لیے آٹھ ارب ڈالر کی یقین دہانیاں کرا دی ہیں ذرائع نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کو دو ارب ڈالر متحدہ عرب امرات ایک ارب ڈالر عالمی بینک پچاس کروڑ ڈالر اور ایشیا انفرا اسٹرکچر بینک پچیس کروڑ ڈالر فراہم کرے گا ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ چین پاکستان کو تین اشاریہ پانچ ارب ڈالر فراہم کرے گا چین کے دو ارب ڈالر ڈیپوزٹ میں رکھے رہیں گے جبکہ چین کے کمرشل بینکس ایک اشاریہ پانچ ارب ڈالر فراہم کریں گے وزارت خزانہ نے مزید بتایا کہ جنیوہ کانفرنس کے اعلان کردہ پینتس کروڑ ڈالر بھی پاکستان آئیں گے جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ حکومت آج امریکہ سے بات کرے دنوں میں آفیا رہا ہو جائیں گی ڈاکٹر آفیا کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں نہیں اسلام آباد میں ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ حکومت آج امریکہ سے بات کرے دنوں میں آفیا رہا ہو جائیں گی ڈاکٹر آفیا کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں نہیں اسلام آباد میں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ عالمی سطح پر آفیا صدیقی کے کیس میں پیش رفت آ رہی ہے اگر حکومت سنجیدہ ہوتی تو بیس سال سے آفیا صدیقی امریکی جیل میں نہ ہوتی انہوں نے کہا کہ داکٹر آفیا کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں نہیں اسلام آباد میں ہے سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ سیویلین مسائل کے دستاوی ذات ہمیں فراہم نہیں کیے جا رہے داکٹر آفیا صدیقی بہت عذیت میں زندگی گزار رہی ہے داکٹر آفیا دنیا کی بدترین اور بدنامے زمانہ جیل میں زندگی گزار رہی ہے حکومت کے اعلان کردہ لوڈ منیجمنٹ پلان کے مطابق تو تین سے چار گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مگر ملک کے بعض علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ دس سے بارہ گھنٹے تک پہنچ چکی ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں ملک بھر میں دس سے بارہ گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اس وقت بجلی کی طلب اور رسد میں چھ ہزار میگا وارڈ کا فرق ہے حکومت کے اعلان کردہ لوڈ منیجمنٹ پلان کے مطابق تو تین سے چار گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مگر ملک کے بعض علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ دس سے بارہ گھنٹے تک پہنچ چکی ہے ذرائع کے مطابق گزشتہ روز شارٹ فال 6705 میگا وارڈ تھا کیونکہ مجموعی پیداوار 20795 میگا وارڈ اور طلب 27500 میگا وارڈ رہی پن بجلی 7349 میگا وارڈ سرکاری تھرمل پاور پلانٹس 649 میگا وارڈ نیجی بجلی گھر 9048 میگا وارڈ وینڈ پاور پلانٹس 534 میگا وارڈ سولر بجلی گھر 123 میگا وارڈ بگاس 115 میگا وارڈ نیوکلئر پاور پلانٹس کی پیداوار 2988 میگا وارڈ رہی شارٹ فال کے 22 دس سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے بعض علاقوں میں فنی خرابیوں کے باعث غیر اعلانیہ بندش ہو رہی ہے سب سے زیادہ نقصان اور بجلی چوری والے علاقوں میں زیادہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے ملک بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے محکمہ موسمیات نے بادل مزید برسنے کے ساتھ نشیبی علاقے زیر آبانے اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی ظاہر کر رکھا ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں ملک بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے محکمہ موسمیات نے بادل مزید برسنے کے ساتھ نشیبی علاقے زیر آبانے اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی ظاہر کر رکھا ہے محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ بھر میں جمعے سے نو جولائی تک بارش کی پیش گوئی کی ہے کراچی شہر اور مذہبات میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا انکان ہے جبکہ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں مونسون کی بارشوں کا اسپین مزید بڑھنے کی پیش گوئی کر دی مونسون کی بارشیں آج کے بجائے دس چلائی تک رہیں گی بارشوں کے حوالے سے واسہ سمیت دیگر اداروں کو الڑ بھی جاری کر دیا گیا دوسری جانب بالا کوٹ اور گردو نواح میں موستہ دھار بارش کا سلسلہ رات گئی سے جاری ہے وادی کا خان اور ملحقہ مقامات پر بھی بارش جبکہ کئی مقامات پر زالہ باری بھی ہوئی موستہ دھار بارش سے ندینالوں اور دریائے کنھار میں دوہانی آگئی ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بارشوں کا سلسلہ آئندہ بارہ گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے راولپنڈی فلیٹ کنٹرول روم کے مطابق راولپنڈی اسلام آباد میں مجموع طور پر 29 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی سید پور میں 14 میلی میٹر گولڑا میں 41 میلی میٹر شمس آباد میں 13 اور چکلالا میں 24 میلی میٹر بارش ہوئی جڑوان شہروں میں موستہ دھار بارش سے نالا لائی میں پانی کی سطح 7 فٹ تک بلند ہوئی فوج سمیت تمام ادارے ہائی الیٹ رہے بارش سے نالا لائی میں کٹیارہ کے مقام پر پانی کی سطح 7 فٹ تک بلند ہوئی انتظام یا نے سیلاب کے خطرے کے پیش نظر پاک فوج سمیت تمام اداروں کو ہائی الیٹ کر رکھا ہے تردی انہوں نے کہا کہ کیم سی کے تمام مطالقہ محق میں 24 گھنچے کھلے رہیں گے محق میں موسمیات کے مطابق کراچی شہر اور مذہبات میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس کے علاوہ حیدراباد، دادو، جام شورو، قمبر، تھرپارکر، عمرکوٹ، لارکانہ، جیکباباد، کشمو، تھٹھا، سجاور اور بدین میں بھی کہیں کہیں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے مرتضی وحاب نے شہر کے مختلف علاقوں کے انڈر پاسس کا دورہ کیا اور بارشوں سے قبل ان کی صورتحال کا جائزہ لیا میر کراچی کا کہنا تھا کہ کوشش کی جائے بارشوں کے دوران انڈر پاسس میں پانی رکھنے نہ پائے دوسری جانب گلگت بلتستان میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کے بعد شہرہ قرقرم لینڈ سلائڈنگ کے باعث مختلف مقامات پر بند ہو گئی بارش اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث کیڑٹ کالیج چلاس اور تتہ پانی کے مقام پر شہرہ قرقرم کو بند کر دیا گیا جس کی وجہ سے سیکڑوں مسافر دونوں اطراف ہسے ہوئے ہیں خیال رہے کہ گزشتہ روز خیبر پفتون خا کے زلہ شانگلہ میں دل خراش واقعہ پیش آیا تھا جہاں مارتون کے مقام پر کھیل میں مصروف بچوں پر پہاڑی تودہ گرنے سے آٹھ بچے تودے تلے دب کر جابہک ہوئے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد تیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بولیٹن پر پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز پر پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش شام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے گانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا سانہ کادیم کاؤک پارو کی نیجن زرفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان